ہیلو دوستو ویلکم ٹو سکسیس پلس کیڑنی میں ہوں سم چودری اور دوستو آج کے سیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آدھونک ایران کے اتھیاس کی نیو رکھنے والے سفاوید سامراجے کے اتھیاس کے بارے ہیں سفاوید ایمپائر یا سفاوید ڈائنسٹی جس کا ساشن اس چھتر میں فیلا ہوا تھا جو کہ میں آپ کو اپنے دکھا رہا ہوں جس میں آج کے سمیے کا موڈن ڈے ایران اور ایران کے آس پاس کے چھتر آتے ہیں اور یہ کیونکہ یہ ایرانیان بیس ڈائنسٹی تھی تو اسے ایران کی اتھیاس کے طور پر پڑھایا جاتا ہے لیکن جب یہ اپنی چرم پہ تھا تو اس کا ساشن بلیک سی کیسپین سی پرشن گلف اور ایرابین سی کے بیچ میں ایک کافی بڑ بھو بھاکیوں پر فیلا ہوا تھا اور ان کا جو ساشن تھا وہ بھی ایک کمال کے دور میں تھا سکسٹین سے ایٹین سینچوری کے بیچ میں انہوں نے رول کیا ہے یہ وہ دور تھا جس میں اس کے ویسٹ میں مائٹی اوٹومن ایمپائر ہوا کرتا تھا اوٹومن ایمپائر جو کہ دنیا کے اتھیاس کے سب سے بڑے سامراجیوں میں سے ایک تھا اور سب سے طاقتور بھی تھا اور دوسری طرف بھارت کا مائٹی مغل ایمپائر بھی اسی دور کا تھا تو مغل ایمپائر اور اوٹومن ایمپائر کے بی بیچ میں یہ سامراج بسا ہوا تھا تو کافی طاقتور ہوگا ہی ابھی یہ سسٹین کر پائے ان کے بیچ میں اور اوٹومن اور مغل کے بیچ میں یہ بفر کی طرح بھی کام کر پائے تو اس کے اتھیاس کے بارے میں ہم پڑھیں گے ایک بات میں آپ کو یہیں پہ کلیر کر دیتا ہوں کہ اسے آدھونی کے اتھیاس کی شروعات کیوں کہا جاتا ہے ہر دیش کا جو اتھیاس ہے اسے الگلگ چڑھنوں میں پڑھا جاتا ہے جیسے انشینٹ میڈائیبل اور موڈن تو بھارت میں وہ دور الگلگ سمیہ پہ شروع ہوا یہاں پہ الگ دور میں شروع ہوا اور ایران میں جب موڈن ایران کے اتھیاس کی بات آتی ہے تو وہ صفاویت ایمپائر کے سمیہ پہ شروع ہوا کیوں کیونکہ آج کا ایران جو آپ دیکھتے ہیں آج کا ایران جو کہ آپ کو یہاں پہ نظر آتا ہے آپ میپ میں ورلڈ میپ میں اسے دیکھ پاتے ہیں تو آپ کو بیسٹ میں اگر بھارت کے جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ ایران نظر آئے گا اور اس دیش کی کیا خاشت ہے یہاں پہ تھیوکریسی ہے شیعہ اسلام کو ماننے والے لوگ ج مانتی ہے اور دنیا بھر میں شیعہ اسلام کے لیڈر کے طور پہ ایران کو دیکھا جاتا ہے شیعہ اور سنی کے کانفلکٹ چلتے ہیں جس میں سعودی عرب جو ہے وہ اپنے آپ کو ریپرزنٹیٹیو مانتا ہے سنی اسلام کا اور ایران جو ہے وہ شیعہ اسلام کا اپنے آپ کو ریپرزنٹیٹیو مانتا ہے اور یہ آپ جانتے ہیں کہ میڈل اسٹ میں تو شیعہ واسے سنی کا ایک بڑا کانفلکٹ ہے جس کے اوپر میں آپ کو پڑھا چکا ہوں ویڈیو بھی بنا چکا ہوں کافی ساری چیزیں اس میں تھی میں نے باتایا تھا آپ کو کہ شیعہ سنی میں کیا ویباد ہے وہ سب چیزیں ہم نے ڈسکس کی تو آج کا جو ایران ہے جس کے اوپر شیعہ اسلام کا پربھاؤ ہے اس کی شروعات اسی صفاوید سامراجے سے ہوئی تھی صفاوید سامراجے وہ پہلا سامراجے تھا جس نے شیعہ اسلام کو اپنے مان کے اپنے مذہب کے طور پر مان کے یہاں پہ رول کیا اور یہاں پہ کئی ساری سائٹس بنائی شیعہ اسلام کی اور شیعہ اسلام کو ایک طرح سے ریپرزنٹ کیا اس کے لیڈرشپ کی بھومی کا یہاں پہ ایران میں نبھائی تو یہ چیز یہاں پہ شروعات ہوتی ہے اسی لئے اسے مورڈن ایران کی شروعات کہتے ہیں ہم نے عرب ورلڈ اور میڈل اس کی اتھیاس کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربیہ میں جو عربین پیننسولہ ہے اس کی کیا استطیح ہوا کرتی تھی اسلام کے رائد سے پہلے وہاں کی کیا دھارمی کی استطیح تھی وہاں پہ کس طریقے کی ٹرائبز رہتی تھی اس کے بعد میں نے آپ کو اسلام کے اتھی اس کے بارے میں پڑھایا تھا رائیز ہسٹری فلوسوفی سب کچھ پڑھایا ہے پروفیٹ محمد صاحب کے بارے میں بتایا اس کے بعد میں نے بتایا کہ پروفیٹ محمد صاحب کی مرتیو کے بعد راشدن کالیفیٹ نے کس طرح سے رول کیا ہمائید کالیفیٹ ابباسی کالیفیٹ ایوبیڈ ڈائنسٹی فاتیمیڈ کالیفیٹ ماملوک ڈائنسٹی اوٹومن ایمپائر ان تمام کے اوپر ہم دھین کر چکے ہیں ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ جا کہ دیکھ سکتے ہیں ایران جسے پرانے سمیہ میں پرشیا کہا جاتا تھا اس کے اوپر بھی ہم نے کئی ساری ویڈیوز بنائی ہیں جیسے جورسچین ریلیجن کے اوپر بنائیا ارکیمنڈیڈ ایمپائر کے بارے میں بنائیا سینین ایمپائر کے بارے میں بنائیا تو وہ سب چیزیں آپ کو پلیلیس میں مل جائیں گی اب ہم ڈسکس کرتے ہیں سفاوید ایمپائر کے بارے میں تو یہ چیز ڈسکس کرتے ہیں اس میں کون کون سے بڑے رولر ہوئے انہوں نے کس ط دور میں اس سامراجے نے رول کیا وہ بڑا انٹریسٹنگ دور تھا کیونکہ ایک طرف اس کے اوٹومن کالیفیٹ تھی اور دوسری طرف مغل سلطنت تھی دونوں ہی بڑی طاقتور سلطنت تھی اور دونوں کے ہی بیچ میں رہنا بڑا مشکل کام تھا وہ یہ سامراجے کر پایا اور یہ اس میں سفل رہا کافی سمیہ تک اس نے چیز کو سسٹین کیا اور جب اس کا پتن بھی ہوا تو اس میں مغل سلطنت کی کوئی بھومکہ نہیں تھی اور نہ ہی اوٹومن سامراجے کی کوئی بھومکہ تھی ان دونوں سامراجے سے تو اس نے کبھی بھی ایک طرح سے ان کے سامنے نہیں جھوکا حالانکہ مغل سلطنت کے ساتھ سفاوید ایمپائر کا کوئی konflikt نہیں تھا کوئی لڑائیاں نہیں تھی لیکن اوٹومن ایمپائر کے ساتھ سفاوید سامراجے کی کئی konflikt ہوئی کئی لڑائیاں ہوئی لیکن اس کے باوجود بھی سفاوید ایمپائر اپنے آپ کو یہاں پہ مجبوطی سے اپنے آپ کو سرکشت رکھ پایا کئی بار اس نے اوٹومن سامراجے کے بھی کچھ چھتر کو جیتا ہے کئی بار اوٹومن سامراجے نے اس کے کچھ چھتر کو جیتا ہے لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سفاوید سامراجے کو پوری طرح سے اوٹومن نے ہرا دیا تو یہ ایک بڑی بات ہے جو اس کی military skills کو اور ان کے existence کو represent کرتی ہے اس کا period جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے پندرہ سو ایک میں یعنی کی سولوی شتابدی کے ایک دم شروعات سے اور سترہ سو چھتیس میں اس کا انت ہوتا ہے جب نادر شاہ جو ہے وہ اس کا تک جو ہے کنٹرول کر لیتا ہے وہ ایک military leader ہوتا ہے نادر شاہ کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا اس نے بھارت کے اوپر اٹیک کیا تھا نادر شاہ جسے پرشیا کا نیپولین کہا جاتا ہے نیپولین جسے آدھونک وشوے کا سب سے skillful military leader مانا جاتا ہے تو اس کے نام پہ کئی جو بڑے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے بہت اچھا military skill میں دکھایا اسے نیپولین کا title دے دیا جاتا ہے تو نادر شاہ نے بھارت کے اوپر سترہ سو انچالیس میں اٹیک کیا تھا وہ میور سی حسن بھی لے گیا تھا مغل دربار سے تو وہ نادر شاہ جو ہے اس نے ہی اس سفاوید سامراجے کے ابھی انت کیا تھا اسی نے اس کا تابت میں انتیمکیل ایک طرح سے ٹھوکی تھی تو یہ سفاوید سامراجے پندرہ سو ایک سے سترہ سو چھتیس کے بیچ میں مطلب تقریباً تقریباً کتنا ہو گیا سو دو سو سولہ سو سترہ سو مطلب ایک سو دو سو پہتیس سالوں تک دو سو سنتیس سالوں تک لگ بگ اس نے رول کیا ہے یہ موڈن ایرانین ایتھیاس کی شروعات تھی جس کا کارن کیا ہے کہ یہاں پہ سیاہ اسلام کا کنٹرول ہونا یہ اس کی ریزن تھی جس کی وجہ سے وہاں ہی سے سیاہ اسلام جو ہے ایران کا ایک طرح سے dominant religion بن گیا اور وہاں پہ آج بھی اسی کا کنٹرول ہے اس کے علاوہ گن پاورڈر جو ایتھیاس کے شروعاتی وہ سامراجے تھے جن کے پاس گن پاورڈر تھا ان میں سے یہ تھا صفاوی سامراجے تھا اوٹمن سامراجے تھا مغل سلطنت کی بھی شروعات گن پاورڈر کی وجہ سے ہوئی کیونکہ جب بابر بھارت میں آیا تھا اس نے پہلی بار توپ گولوں کا استعمال کیا تھا اور دلی سلطنت کو ہرائے تھا لودی ونش کو ہرائے تھا لودی ونش کا ہارنے کا سب سے بڑا کارن کیا تھا کہ گن پاورڈر کا استعمال ہونا تو وہ جو توپ گولوں کا استعمال ہونا تو وہ چیز تھی اور اس نے بہت سارے ٹیکٹکس جو تھے بابر نے جو اور مغل سلطنت نے پرشیہ سے سیکھی تھی پرشیہ چیزوں اس کے پاس وہ تھی ایون پرشیہ سے بہت سارے اس نے آرکیٹیکچر اور یہ چیزیں بھی سیکھی آرٹ آرکیٹیکچر اور ان کی لینگویز بھی پرشیہ سے ہی انفرنس تھی تو وہ بھی ان کا پربھاؤ تھا ستفاوید سامراج جی کی شروعات کری تھی شاہ اسمائل پیسٹ نے ان کا پہلا شاہ تھا یہ شاہ تو ایک ٹائٹل ہوتا ہے اسمائل ون اس کا نام ہے پہلا بارشاہ بول دیجئے سلطان بول دیجئے شاہ بول دیجئے king بول دیجئے تو وہ یہ اسمائل ون تھا اس نے ٹویل ور ڈومینینٹنگ ڈینومینٹرشن آف شیہ اسلام کی یہاں پہ شروعات کری پرشن سامراج جی میں ٹویل ور یعنی کی بارہ ٹویل ور کیا ہوتا ہے بارہ بارہ امام ہوئے ہیں شیہ اسلام میں ان امام کے آدھار پہ شیہ اسلام کے اندر بھی چھوٹے الگ الگ سیکٹ ہیں تو اس کی اس میں شروعات کی اور پرشن ایمپائر کا اوفیشن ریلیجن جو ہے اسے ہی سیاہ اسلام بنایا ٹھیک ہے تو شیہ اسلام کی یہاں پہ ایک حکومت کی شروعات ہوئی جو کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ترننگ پوائنٹ بھی تھا اسلام کی ہسٹری میں اور سگنیفیکنٹ پوائنٹ بھی تھا کہ ایران کی ایک طرح سے رائز ہوا موڈن ڈے ایران کا رائز ہوا اس کے بعد میں کنٹینیوزلی کتنے سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں پندروی سولوی شتابدی سے لے کے اب ہم ٹونٹی فیسٹ سینچوری میں چل رہے ہیں ایران کے اوپر کس کا دب دبا ہے شیہ اسلام کا دب دبا ہے ٹھیک ہے سیہ سنی کا ویواد میں آپ کو بتائی چکا ہوں پہلے ہی پڑھا چکا ہوں کہ سیہ کون ہے سنی کون ہے تو وہ ویڈیو بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اب سفاوید جو ہیں وہ نام جو ہے وہ سفاوید ایک ورڈر ہے سوفی جن کا شیہ اسلام کے اندر ہی ہوتا ہے ان میں ان لوگوں نے اس کی ستاپنا کری تھی تو اسی لیے اس کا سفاوی ڈائنسٹی نام پڑ گیا اور یہ جو لوگ تھے یہ اردابل جو ایرانین سٹی ہے اجربائیجان ریجن میں وہاں پہ انہوں نے شروعات وری تھی وہیں سے یہ لوگ آئے تھے تو وہیں سے تھا تو اردابل سے انہوں نے اپنا بیس استاپت کیا اس کے بعد دھیرے دھیرے انہوں نے گریٹر ایران اور اس کے آس پاس کے چھتروں میں کنٹرول کرنا شروع کیا اور یہ ساسینین ڈائنسٹی کے بعد ساسینین ایمپائر جو کی دوسرا پرشن ایمپائر تھا دوسرا وہ ایمپائر تھا جس نے جو ایرانین ریلیجن کو پرموٹ کیا تھا اور اس کو ایک طرح سے اپنا ریلیجن مانا تھا جو ایرانین ریلیجن یعنی پارسی دھرم جو کی بھارت کے اندر پارسیان رہتے ہیں پارسی لوگ رہتے ہیں ان کا جو ریلیجن تھا تو ایک تو ارکمینڈین ایمپائر تھا پراؤنے سمیہ میں گریٹ کے سمیہ پہ اور یہ 6th century کے آس پاس کے سمیہ پہ 6th century میں سیسینین ایمپائر ہوا کرتا تھا اس سیسینین ایمپائر کو آگے چل کے راشدن کلیفیٹ اور امائد کلیفیٹ نے ایک طرح سے ختم کر دیا تھا ہٹا دیا تھا تو یہ سیسینین ایمپائر کے بعد ایران والے چھتر میں یا پرسیہ والے چھتر میں اگر پرانے سمیہ میں پرسیہ کہا جاتا تھا اس سمیہ میں تو اس کے بعد سے یہ پہلی نیٹیو ڈائنیسٹی تھی یعنی ایران سے ہی یہ لوگ تھے اور ایران پہ ہی رول کرتے تھے تو سیسینین کے بعد ایرانین پہلے تھے جنہوں نے یہاں پہ رول کیا اس سے پہلے کون رول کر رہا تھا امائد نے رول کیا اباسیز نے رول کیا تو انہوں نے رول کیا تھا جو کہ یہاں کے نہیں تھے وہ عرب اوریجن کے تھے ایران اوریجن کے نہیں تھے تو یہ ایک ایرانین اوریجن ڈائنیسٹی تھی اور ایران پہ ہی رول کرتی تھی شیعہ اسلام کو مانتی تھی شیعہ اسلام کے جو صفاوید اوڈر والا سوفیزم تھا اس کو مانتی تھی ٹویلور جو ریلیجن تھا ٹویلور جو ڈومینیشن تھا ڈینومینیشن تھا شیعہ اسلام کا اس کو اس نے اوفیشر ریلیجن بنائے تھا تو یہ اس کی شروعات تھی یہ اس کا ایک اوورویو ہے شیعہ سنی کی اگر بات کریں تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور آج پھر بتا دیتا ہوں کی سیعہ اور سنی جو ویواد ہے اس میں سنی اسلام کے لوگ جو ہے وہ جیادہ ہیں سیعہ اسلام کی سنخیہ کم ہے اور جو جیادہ سنخیہ ہے وہ جیادہ ایران میں آپ کو ملتی ہے ایران اس کا ایک طرح سے لیڈر ہے سیعہ سنی کی جو لڑائی ہے جو کانفلکٹ ہے جو ویواد ہے وہ پروفیٹ محمد صاحب کی مرتو کے بعد سے ہی شروع ہو گیا تھا کہ انہوں نے اپنا کوئی ریپرجنٹیٹیو کوئی وہ تو نہیں بنایا تھا کہ میرے بعد یہ جو ہیں وہ چلائیں گے انہوں نے کہا تھا کہ میری مرتو کے بعد ایک کلیفہ ہوگا کلیف ہوگا جو کہ اسلام کے لوگوں کو گائیڈ کرے گا لیکن ان کی مرتو کے بعد یہ سوال آ گیا کہ وہ کلیف ہوگا کون تو دو طریقے کے لوگ تھے ایک وہ تھے جو کہتے تھے کہ پروفیٹ محمد کی بلڈ لائن سے ان کی لینید سے ہی کوئی ایسا ہونا چاہیے جو کہ اسلام کے لوگوں کو ایک طرح سے گائیڈ کرے تو ایسا ایک وقتی تھا وہ چوتھے کلیفہ بنے پہلے نہیں بن پائے تو علی کے جو سپورٹر تھے جو یہ چاہتے تھے کہ یہ تو ان کے بیٹی کے ہیزبنٹ بھی ہیں اور ان کے پریوار سے بھی بلونگ کرتے ہیں تو یہی بننے چاہیے پہلے کلیف لیکن ایسا ہو نہیں پایا کیونکہ کئی لوگوں کا ایسا ماننا تھا سنی اسلام کے جو لوگ تھے ان کا ماننا تھا کہ میریٹ کے اوپر بیسٹ ہونا چاہیے جو بھی کلیف ہوگا تو ابو بکر کو پہلا کلیف بنایا گیا تو وہ لوگ جو کی علی کو سپورٹ کرتے تھے صرف کلیفہ کے طور پر وہ تو شیعہ بن گئے اور جو باقی کلیف کو بھی سپورٹ کرتے تھے جیسے ابو بکر عثمان اور ان کو تو وہ جو ہے سنی برہے تو سنی اسلام چاروں کلیفہ کو مانتے ہیں علی کو بھی مانتے ہیں اور باقی تین کو بھی مانتے ہیں شیعہ اسلام صرف علی کو مانتے ہیں تو یہ اس طرح سے چیزیں تھیں تو یہ سیعہ سنی کی یہاں پہ تڑائی شروع ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے کئی لمبے عرصوں سے کئی ساری لڑائیاں ہوئی ہیں میڈل اس میں اور آج کے سمیہ پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں ایک ہمیشہ وہ رہتا ہے ڈومیننس کو لے کر ایک دوسرے کا اوپر وہ رہتا ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے سیعہ اسلام جو ہے اس کی جو ہے ڈومیننس بڑے اور سعودی عرب جو ہے وہ اپنے آپ کو سنی اسلام کا representative مانتا ہے اور سنی اسلام کے تو ایسے پاکستان بھی بول دیتا ہے کہ وہ representative ہے ایک طرح سے لیکن سعودی عرب ہے مینلی تو سعودی عرب اور اس کے بیچ میں رہتی ہیں چیزیں اب بات آتی ہے بات کی صفاوید کون تھے ان کے identity کیا ہے صفاوید جو ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے تو یہ ہیں کہ وہ سید تھے سید لیکن بہت سارے اسکولرز اس کلیم کو مانتے نہیں ہیں ان کا کہنا ہے ایسا نہیں ہے ان کا ماننا ہے کہ صفاوید لوگ جو ہیں وہ پندروی سولوی شتابدی سے پہلے جو ہیں کوردش ریجن میں رہتے تھے اور ایرانین کوردشتان والے چھتر میں یہ لوگ رہتے تھے اس کے بعد یہ ایرانین اجربائیزن والے چھتر میں آگئے اور اس کے بعد دیرے دیرے کر کے گیاروی شتابدی میں یہ جو ہے اردابل والے چھتر میں سیٹل ہو گئے فائنلی تو بیسکلی پروفیٹ محمد صاحب تو عرب سے آتے تھے سعودی عرب والے چھتر سے آتے تھے قریش قبیلے سے آتے تھے اور وہاں سے کوردشتان والا جو چھتر ہے ایرانین کوردشت والا چھتر وہ کافی دور ہے تو ان کا ماننا تھا کہ یہ ان کے ریجن سے نہیں ہو سکتے کافی سارے اسکولرز کا ایسا ماننا ہے کہ یہ وہاں سے آئے تھے لیکن یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ پروفیٹ محمد کے ڈسینڈنس ہیں لیکن ایسا بہت سارے اسکولرز کا ماننا نہیں ہے تو اگر دیکھیں گے پندرہ سو ایک سے پہلے تو کئی ساری ایسی لینیز ان کی صفاوید کے لینیز کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ قردش اوریجن کے تھے قردش والے چھتر سے تھے ٹھیک ہے اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا اب بات یہ ہے کہ ان کے رائد سے پہلے اس چھتر میں کون رول کر رہا تھا ایران والے چھتر میں دیکھیں امائد ڈائنسٹی رول کی اور ابباسی ڈائنسٹی نے رول کیا ابباسی ڈائنسٹی کے سمیں پہ تیموریڈ نے بہت سارے اٹیک کیے تھے خانیٹ جو چنگز خان منگولو نے کئی اٹیک کیے تھے چنگز خان کے جو انشرت تھے انہوں نے تو ابباسی ڈائنسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیکلائن پہ چلی گئی اور ایران والا چھتر جو ہے ان کے ہاتھ میں آگیا اور اس کے بعد تیمور کے ہاتھ میں آگیا تیمور لین یا تیمور لنگڑا جسے بھارٹ میں کہا جاتا ہے جس نے بھارٹی کے اوپر بھی اٹیک کیا تھا تو تیمور لین کا جو امپائر تھا جس کو تیموریڈ ایمپائر کہا جاتا ہے یہ بہت بڑا ہتھیارہ تھا اس کی بائیوگرافی میں نے کور کری تھی ایسا مانا جاتا ہے ایتھیاس میں اس نے قریبا ایک کروڑ ستر لاکھ اور کئی جگہ کہا جاتا ہے دو کروڑ لوگوں کی ہتھیارہ کروئی تھی ایسے قتلے عام اس نے مچوائے تھے تو اس کی بائیوگرافی بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کا سامراجے کامنجس میں سب ڈیٹیل میں بتایا ہے تو یہ تیموریڈ کا ایمپائر تھا اس نے یہاں تک بغداد اور یہ سارا چھتر یہاں تک رول کر رکھا تھا ایک سمیہ پہ تو ایران والا چھتر بھی اس کے کنٹرول میں تھا جیکن جب تیموریڈ کی مرتی ہوئی اس تیمور کی مرتی ہوئی تو اس کے بعد ایک پولیٹیکل کیوس ہو گیا اسپیس بن گیا کہ یہاں پہ اب جو ہے کیونکہ تیمور کی جو ونشز تھے وہ اتنے طاقتور تھے نہیں کہ وہ سامراجے کو چلا پائیں تو تیمور لین کے بعد جو ہے کئی ایک سپیس بنا اور اس کو سپیس کو اوکیوپائی کرنے کے لئے کئی ریلیزیس کمیونٹیز نے سپیشلی جیادہ ترس ہیا اور اس کے اور جو سیکھ تھے انہوں نے یہ سوچا کہ کسی بھی طریقے سے اس چھتر کے اوپر ہمیں رول کرنا ہے ہمیں اس چھتر کو کنٹرول ملینا ہے تو تیمور کا جو سامراجے ہے وہ اس کا وقتن ہوا اور وہ چھوٹے چھوٹے ایکٹرے سے الگ الگ لوگوں کی دوارہ کنٹرول کیا جانے لگیا جس میں سوفی برادر ہوت والا سمیہ پہ بھی تھا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو سمیہ تھا 14, 15, 16 سنچوری والا اس سمیہ سوفیزم کی ایک بڑی لہر تھی تو سوفی برادر ہیڈرزم تھا اور شیعہ مومنٹ بھی اس سمیہ چل رہے تھے تو صفاوید کالیباش جو تھے انہوں نے اس سمیہ پہ یہ جو پولٹیکل ریجلینس تھی اس کو انہوں نے اچھے سے نبھایا اور شاہ اسمائل فیس جو تھے انہوں نے پولٹیکل ڈومیننس کو یہاں پہ حاصل کیا 1501 میں تو یہ تب پاور میں آئے جب تیمر کی مرتی ہو گئی تیمر کی مرتی کے بعد جو ہے یہ جب یہاں پہ پولٹیکل سپیس بنا اور الگ-لگ چھتر الگ-لگ لوگوں کے کنٹرول میں تھے کچھ کنفرنڈیشن وغیرہ بنی ہوئی تھی تو یہاں پہ جو طاقتور آدمی تھا وہ تھا شاہ اسمائل اس کے پتا تھے پہلے شاہ اسمائل تو اس سمیہ ٹینیجر تھا لیکن اس کی مرتی ہو گئی اس کے پتا آگئے تو شاہ اسمائل جو ہے وہ پہلا ساشا گکٹر سے بنتا ہے اس کے بعد پاور میں آنے کے بعد سفاوید نے آپ نے آس پارس کے چھتروں کے آس پر جیسے تر کی جورجیا والے چھتر کے اوپر کچھ اٹیک کیے کیونکہ ریلیجیس ڈیفرینسز تھے ریلیجیس ڈیفرینس اس میں جو مین سٹیز آپ کو نظر آئیں گی وہ دیکھئے تہران ہے اسوا ہان ہے سیجان ہے یہ سب سٹیز آپ کو نظر آئیں گے بگداد پہ بھی تھا ایراک والا چھتر بھی تھا وہ بھی اس کے کنٹرول میں تھا سوچئے تو آج بگداد تو ایراک میں ہے لیکن ایرانین ڈائنسٹی تھی تو ایران کی ایران پڑھتے ٹھیک پھر شاہ اسمائل جو تھا جو کی فاؤنڈنگ میمبر تھا جس نے سفاوی ڈائنسٹی کی ایک طرح سے نیو ہی رکھی تھی لیکن اس کے پتہ نے ایک طرح سے رکھی تھی شیخ ہیدر نام تھا 14 سو انصر سے 14 18 تک ایک طرح سے جندہ رہ تھے لیکن اس سامراج جے ایک طرح سے اسطاپت نہیں ہو پایا تھا انہوں نے کئی لڑائیاں لڑی تھی اور کئی لڑائیوں میں سکسس ہوئی تھی تو ایسا نہیں کہ 1501 میں اچانک سے انہوں نے کوئی جھنڈا گاڑ دیا شاہ اسمائل نے ساشک بن گئے ایسا نہیں پتہ نے سنگرش کیا جب تینیزر میں تھے تب انہوں نے فائنل 1501 1502 میں سامراج ایتر سے ستاپت کر دیا اور کہا کہ اب ہم یہاں سے رول کریں گے اور انہوں نے تیبریز جو سٹی تیبریز سٹی یہاں پہ شاید نظر آ جائے گی تیبریز یہ رہی دیکھیں تیبریز سٹی یہاں سے انہوں شروعات کری تھی اس کو اپنی رازدھانی بنایا تھا اور اس کے بعد انہوں نے رول کرنا شروع کیا اور ازربائیزان والا جو چھتر ہے اس کو اندر جو ایک آرمی تھی اس کو بھی انہوں نے ہرائی تھا ازربائیز سٹی کو کنٹرول کر اسے اپنی رازدھانی بنا لیا تھا اب اس اور اس چھتر میں ایران آس پاس چھتر میں ان کی آرمی سب سے سٹرونگ اس دور میں دوسری طرف اپنے پاور میں بڑھتا جا رہا تھا اپنے سامراج بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ 15 سنچوری میں شروع ہوا تھا یہ 16 میں ہوا تو 15 سنچوری سے 17 سنچوری میں اپنے جنیت انہوں نے رول کیا اور ڈیسنڈینٹس کی اگر بات کریں تو کئی ساشکوں نے رول کیا دیکھیں پندرہ سو ایک سے لیکے پندرہ سو چوبیس کی بیچ میں شاہ اسمائل نے رول کیا پھر تہہ ماشر فیس نے رول کیا پندرہ سو چھتر تک پندرہ سو چھتر سے پندرہ سورٹن حسین تھہ سب سیکنڈ اور ابباس تھرڈ انہوں نے رول کیا ہے پندرہ سو سترہ سو چھتیس تک رول کیا اور یہاں پہ سترہ سو چھتیس میں فائنلی ان کو ڈسپوز کر دیا گیا ابباس سیک تھرڈ کو یہ رہا تو شاہ اسمائل کے ڈیسنڈنٹس میں شاہ تھہ سب فیسٹ دیکھیں نام میں صحیح نہیں کر پا رہا اس کے لئے معافی چاہوں گا آپ سے انہوں نے رول کیا پندرہ سو چھتیس سے لے پندرہ سو چھتیس تک جندا رہے ان کی جنم تو پندرہ سو چھتیس میں ہوا تھا لیکن انہوں نے رول پندرہ سو چھتیس سے پندرہ سو جو صرف ایک یا دو سالوں تک رول کی اور ان کو جہر دے دیا گیا تھا جو بھی اور لوگ چاہتے تھے کس آشن میں آنا چانتے تھے انہوں نے ان کو جہر وغیرہ دے دیا تھا تو اس کے بعد ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی اور ان کی ڈیتھ کے بعد آگے چل کے شاہ محمد جو ہے وہ ایک اور بیٹے تھے انہوں نے رول کیا اس کے بعد یہ جو شاہ محمود تھے انہوں نے اپنی ہاف سسٹر جو تھی پری خان خانم کو ان کو ڈیفیکٹو ایک طرح سر رولر بنا دیا تھا ان سے کافی سلا مشورہ کرتے تھے تو وہ ایک ڈیفیکٹو رولر بن گئی شاہ محمود کے بعد ان کے بیٹے نے ان کو ہٹا دیا کیونکہ شاہ محمود انہوں نے کبھی خود اچھے سسٹر چلایا نہیں پہلے ان کی ہاف سسٹر چلا تھی اس کے بعد ان کے بیٹے نے ان کو ہٹا کے ستہ اپنے ہاتھ میں لے اس کے بعد تیسم اسمائل سیکنڈ محمود ان سبھی نے مل کے اپنی ستہ کو کیسے بھی آگے چلا ہے لیکن ان سبھی نے اپنا سامراج وستار ضرور کیا ہے کسی کا ساشن اچھا کسی کا برا بہت زیادہ اس کے اوپر چرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سامراج جو ہے ان کا وستار ہوا ٹرانس اوکشیانہ تک بڑا سامراج جنم ہوا تھا پندہ سو اکیتر میں اور انہوں نے ستہ کو سمالا تھا پندہ سو ستاسی میں سولہ سو انہتیس میں جب ان کی مرتی ہوئی تب تک انہوں نے ساشن کو سمالا ہے تو یہ اچھے ساشن کی خاصیت یہ نہیں ہوتی کہ ساشن میں سامراج وستار کرتا ہے اس کے تھے اور ریلیجیس لی ٹولرینٹ تھے اچھے آرٹ آرکیٹیکچر اور اس میں بھی کام کرتے تھے اس کو بھی پیٹرونیز دیتے تھے اور کافی کام کیا اپنی ملیٹری کو بھی کنسولیڈیٹ کیا سامراج میں ایڈمسٹریشن بھی اچھا کیا تو اس کے لئے ان کو عباس دگریٹ کہا جاتا اس فاہان کو اس لئے بنایا تھا کیونکہ وہ جیدہ پروٹیکٹڈ تھی ایک اچھی لوکیشن پہ تھی اور سینٹر میں آتی تھی تو وہاں سے ایڈمسٹریشن کرنا آسان تھا اور کل کو کوئی اٹیک بھی کر دے رالدھانی پہ تو اسے پروٹیکٹ کرنا بھی آسان تھا سلک انڈسٹری کو بھی یہاں سے کنٹرول کر سکتے تھے شرین آف علی ریجا بھی انہوں نے بنوائی اس کو ری بلڈ کروائی نہیں بلڈ کروائی تھا اس کو ریکنسٹرکٹ کروائی تھا جو ایک ایک ایسلام کی پلگرین سینٹر کی اگر بات کریں تو ایسلام میں یہاں پہ لوگ جاتے ہیں بہت جیاد تب ہی یہ سسٹین کر پائے میں شبات سے آپ کو بول رہا ہوں کہ ایک طرف جس کے مغل سلطنت تھے اور دوسری طرف جس سامراج کی نیند کسی خراب ہوتی رہی سوچ مغل بھی اٹیک کر سکتا ہے حالان کی مغل سے تھا نہیں سمن ٹھیک تھے لیکن اٹومان کے ساتھ ان کے کئی ملیٹری کمپیانس ہوئے کئی بار لڑائیاں ہوئی تو وہ سب چیزیں ہیں انہوں نے حیرات کو افغانستان چھتر اس کو کنٹرول کیا بگداد چھتر جو راق میں اسے کنٹرول کیا کیونکہ ان کے ملیٹری سچے تھے راز دھانی کو اس وحان بنائی لیا تھا اور اب ان کے اچھے خاصے وہ چل رہے تھے سامراج وشتار کی نیتیا چل رہی تھی اوٹومن سامراج ان کی بیچ میں آیا اوٹومن سامراج کے بیچ میں یہ آئے تو دونوں سامراج وشتار میں ایک جگہ پہ اٹک گئے کیونکہ اوٹومن سامراج ایک سنی اسلام کو ریپریجنٹ اس کا کوئی نتیجہ نکلا نہیں اوٹومن نے ان کے اوپر اٹک کیا کئی بار کچھ ٹیرٹوریل شیفٹ ہوئے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا کہ کئی میجر ڈیفرینس ہو گیا کچھ کئی بار اس چیتر کو جیت لیا تو صفاوید اور اوٹومن کے بیچ میں کئی لڑائیا ہوئی لیکن دونوں جو ہیں کوئی زیادہ کچھ حاصل کر نہیں پائی یہ چیز ہوتی ہے یہ سب چیز آپ دیکھ سکتے شاہ سمائل اور ان کے سامراج کے سوشتار ہوا اوٹومن سامراج اور ان کے یہاں پہ اس چھتر کے اندر لڑائیا ہوتی رہتی تھی تو کبھی ان کا کنٹرول یہی سب یہاں پہ چلتا رہتا تھا جہاں پہ لائن یں کھچی ہوئی ان کے بیچ میں ان کی لڑائیاں چلتی چیتی تھی دوسری طرف یہ چھتر تھا یہاں پہ بھی ان کی افغانستان چھتر میں چلتی رہتی تھی جس طرف خانیٹ جو کام رول کر رہی تھی منگول کی روسو پرشین وار بھی ہوئے پرشیا کے ساتھ دیکھیں رشیا کے بھی یہاں پہ بورڈر تھے تو اٹومن سامراج کے ساتھ یہ پرشیا ہے یہی ہے سفاوی سمیں کا تو رشیا کے ساتھ بھی بورڈر شیئر ہوتا تھا تو اس چھتر میں ان کے ساتھ بھی جھڑک ہوئی ہیں اور کچھ کوکس ریجن کے چھتر میں انہوں نے اپنا کنٹرول اسٹاپیت کر بھی لیا تھا روشو پرشین وار میں یہ چیز حاصل ہوئی اس کے بعد ایک ٹریٹی ہوتی ہے ٹریٹی آف سینٹ میٹر سبگ سترہ سو تیئیس میں جس میں یہ سارے وار جو ان کو کنکلوڈ کر دیا گیا رشیہ کیونکہ رشیہ طاقتور زیادہ تھا تو رشیہ نے ایک طرح سا فاوید کو دھکیل دیا تھا تو فائر صندی ہوئی اور صندی میں رشیہ کی فیور میں وہ صندی ہوئی پھر ڈیکلائن کیسے ہوتا ہے ایک تو کئی سارے ریجن ہیں انٹرنل کانفلیکٹ کیونکہ ہر ایک سامراج کے اندر جب کبھی بھی کوئی انٹرنل کانفلیکٹ ہوتا ہے ستہ کو کون حاصل کرے گا پرنس کے بیچ میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے نوول فکشن وغیرہ ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے سامراج کمجور ہوتا جاتا ہے اکنومک چیلنج بھی ہوتے ہیں کرپشن بھی ہوتا ہے اور ان کی وجہ سامراج انٹرنل ویگ ہوتا ہے ایک دن وکٹن ہوتا ہی ہوتا ہے کچھ افغان افغان کی طرف سے بھی انویزن سوی سترہ سو بھائیس میں اٹھاروی شتادی میں کہی ہوئے اس سترہ سو بھائیس ویگ جس میں اس وحان کو انہوں نے کی سفا وید کی کپٹل جو تھی جس سامراج سامراج ایک بڑا پتن ہونے کی اکارڈ منہ جس کو میں ابھی بتاؤ گا کیس نے بھی ایک کارن بنہ ڈکلائن کا پھر ڈس انٹرگیشن ہو گیا سو اٹھاروی جن کو دے رکھی تھی انہوں نے اپنے آپ اور جیادہ اٹھاروی گوشت کر دیا کہ ہم تو الگ ہوں گے انڈیپیڈننٹ رول کریں گے کیونکہ جب سامراج کا ساشک کمجور ہو جاتا ہے تو اس کے جو نیچے کرنے والے رول ہوتے ہیں جن کو تھوڑی اٹھاروی دی جاتی ہے وہ جیادہ اٹھاروی اپنے آپ لے لیتے ہیں اور اپنے آپ کو انڈیویننٹ گوشت کر دیتے ہیں ایسا آپ جانتے کہ مغل امپیر میں بھی ہوا دنیا کے بہت سامراج میں ہوا تو یہ ڈیکلائن ہوا اور فائنلی جو سترہ سو چھتیس میں جو اب آس تھرڈ تھے رولر تھے ان کو ان کے ہی ملیٹری کمانڈر نادر شاہ نے ایک پرس دیس پوز کر دیا اور خود کو ساشا گوشت کر دیا اور یہ پرشیہ کا شاہ بن گیا کون نادر شاہ اور ہم آپ پڑھا چکا ہوں تو اس طرح سے اس سامراج کی رائز این ڈیکلائن کی کہانی ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے افشرافید کی تو کبھی اور بات کریں گے اب سفاوید کا سمجھ گئے ہوں گے تو ہاپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو لائک شیئر کمنٹ کر یہ ان پہ بھی بھاری چھوٹ مل رہی ہے تو آپ اس کو بھی پرچیس کر سکتے ہیں اپنی تیاری کو گھر بیٹے سنشید کر سکتے ہیں ورلڈ ہسٹری انڈین ہسٹری کے courses یہاں پہ ہیں جن میں ویڈیو ویڈیو لیکچر اور پی دی ایف مل جاتی ہیں تو یہ آپ کر سکتے ہیں ساتھ ہی سکس پلس اکیڈمی کے باقی پلیٹ فارم س ہیں یہاں پہ بھی آپ کو ٹائم ٹائم ملتی رہتی ہیں الگ لگ جیسے انسٹا پہ آپ کو کچھ ریلز ملتی ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ سکتے ہیں سکس پلس اکیڈمی کے کسی بھی لیٹ فارم پہ آپ مجھ سے کونٹیک سکتے ہیں کوئی بھی ڈاؤ کوئی بھی سجیشن ہو اس کا موسی ویلکم ہے میں ریپلائی کروں گا آپ کو سون ایس پوسیبل سو ویڈیو آپ نے یہاں تک دیکھا اس کے